آن لائن خریداری میں نو سرباز سرگرم، سارفین کا ای کامورس پر اعتماد کم ہونے لگا کوریل کمپنی نے مبائل نمبر اور اڈریس ادورہ درج کر کے جرم میں مومنت کی چینی طلبہ میں سماجی فاصلہ برقرار رکھنے والی انوکھی ٹوپیاں یہ ٹوپیاں تین فٹ کا فاصلہ برقرار رکھتی ہیں دنیا کا سب سے چھوٹا ریسٹوران، ریسٹوران میں صرف ایک شخص ہی بھیڑھ سکتا ہے شرخی سے بھندی رسی سے ایک ٹوکری کے ذریعے کھانا لائے جائے گا اسلام علیکم ویلکم ٹو پروگرام واتس ان واتس آؤٹ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ ناصر آپ ہمارا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہماری اپلیکیشن بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو کہ دونوں برائیٹسٹر ٹی وی کے نیم سے اویلیبل ہیں جہاں ناصرین میں ہوں شاہزے فاروق آپ کو ویلکم کہیں گے پروگرام واتس ان واتس آؤٹ میں اور آپ کو بتانے سے چلیں کہ آپ لوگ ہماری ویب سائٹ www.brightstertv.life پر بھی ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں ساتھی ساتھ میں سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل ہر کوئی فیس بک استعمال کرتا ہے فیس بک پر بھی ہمارا پیج اویلیبل ہے وہاں پر تمام کے تمام پروگرامز ہیں خاص طور پر واتس ان واتس آؤٹ کو وہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج کی پہلے کپر پروگرام شامل کریں گے آن لین شاپنگ کے حوالے سے جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں بلکہ فاطمہ زیادہ جانتی ہوگی کیونکہ خواتین کا شاپنگ کے ساتھ کچھ زیادہ گہرا کنیکشن ہے فاطمہ سے بھی ایک قویسن میرے ذہن میں پوچھوں گا لیکن فیلال بات کر لیتے ہیں کچھ لوگ کافی شاپنگ ہولک ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ عادت ہوتی ہے کہ اگر مہینے کے اندر دو تین چکر نہ لگا لیں کچھ پیسے خرچ نہ کر لیں کچھ فضول خرچی آپ کہ لیں تو ان کو چین نہیں آتا آپ کو بتائیں کہ کرونا کی وجہ سے لوگ ڈان کی صورتحار ہے پوری دنیا میں پاکستان میں بھی یہی حالات ہیں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ آپ شاپنگ نہیں کر سکتے آؤٹڈور موو نہیں کر سکتے مال کے اندر جا کر وہ آپ شاپنگ نہیں کر پا رہے اس لئے آپ کو آن لائن شاپنگ کی سہولت میسر ہے اور وہاں سے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں سو آدمہ what would you say کیا سنیریو ہے آج کل اگر آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو پھر اس کے کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں اور کیا ڈیسادوانٹیجز ہو سکتے ہیں مطلب یہ دونوں طرح سے ایک طرح سے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم لوگ پاکستان میں پہلی طرح ایک نئی چیز دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ان لائن شاپنگ کی طرف بہت سارے ان لائنی ریٹیل اگلوڈیڈنگ کی طرف بہت سارے ایسے پرادکس جو کے پہلے ہمیں آدت ہوتی ہے دکانوں میں جا کے اور بارگین کر کے خریدنے کی وہ پہلی دفعہ اسے ہو رہے ہیں کہ ہم لوگ پہلی دفعہ پہلے بھی یہ چیزیں ان تھی ان لائن شاپنگ وگیارا لیکن اس حد تک نہیں تھی میرے کیال میں اب جو ہے کیونکہ آپ باہر باہر بھو اس حوالے سے ایک حبر پروگرام میں شامل کریں گے کہ کراچی کے ایک علاقے لانڈج سے تعلق رکھنے والی ایک عورت نے الزام لگایا ہے ایک ایسی کمپنی کے اوپر جنہوں نے جو ہے وہ ان کو غلط طریقے سے جو ہے وہ استعمال کیا ہے اور کوئی میرے خیال میں ملبوسات تھے انسلے ہوئے کپڑے تھے جن کی قیمت جو ہے وہ 1499 روپے تھی اور یہ دو سوٹ جو ہے انہوں نے مگوایا تھے کسی جو اس کمپنی کا نام ہے جی پام لیڈیز شاپ وہاں سے انہوں نے آرڈر کیا اور بڑا ہی انہوں نے بروسہ رکھی آرڈر کیا کہ یہ جو انہوں نے بکاعدہ طور پر پہنچیں گے اور میں ان کو استعمال کر سکوں گی بعد میں لیکن جب رائیڈر گر لے کر آیا یہ ان کا پارسل تو پارسل کھولے سے پہلے کیونکہ رائیڈر آپ سے پیسے لے جاتا ہے اور بعد میں آپ کو پارسل اوپن کرنا پڑتا ہے اور بعد میں پارسل جب اوپن کر کے انہوں نے دیکھا تو اس کے بیچ میں لندے کے کچھ دو ملبوسات تھے اس میں وہ جو انہوں نے مگوایا تھا وہ بالکل نہیں تھا اس کی قوالیٹی وہ نہیں تھی تو بعد میں جب انہوں نے دیکھا تو وہاں پر کوئی نمبر بھی موجود نہیں تھا گیارہ ہنسوں کی بجائے دس ہنسوں کا نمبر موجود تھا جس کے اوپر وہ آبیسلی رابطہ نہیں کا سکتی تھی آڈرس بھی آپ جانتے ہیں کہ جب انہوں نے وہ کوریر پاکیج دیکھا تو اس کے پر آڈرس بھی کوئی موجود نہیں تھا جس کے بعد انہوں نے یہ کچھا ہوا کہ کیا کوریر کمپنی جو تھی وہ بھی اس چیز میں انوالف تھی یعنی کہ کیا یہ ایک سکام تھا ہم لوگوں نے پہلے بھی سنا ہے کہ پکچرز کسی اور چیز کی لگائی جاتی ہیں اور پھر جو پروڈکس ڈیلیور ہوتے ہیں وہ بلکل ڈیفرن ہوتے ہیں بٹیو پہلی دفعہ تھا کہ ہم سن رہے ہیں کہ کوریر کمپنیز جو ہیں وہ بھی شاید اس چیز میں ملویس ہوں اور کچھ laws ہوتے ہیں کچھ ethics ہوتے ہیں جب بھی اگر آپ online shopping کیونکہ اتنی بوم کر رہی ہے سارے سیناریو میں e-commerce پہ اتنا rely کر رہے ہیں لوگ because lockdowns ہو گئے ہیں پورے ملک میں لیکن at the same time بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو جو customers ہیں ان کا اعتماد رکھا جائے because اس طرح سے وہ اگر faith lose کر دیتے ہیں تو e-commerce جو کہ بہت سارے بزنسز بند ہیں ہر کوئی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کس طرح سے وہ اپنے بزنسز کو رننگ رکھ سکے لیکن اگر اس طرح کی چیزیں ہوئیں گی تو اس کے بعد جو ہے obviously customers جو ہیں بار بار online orders پہ rely نہیں کریں گے یہ بالکل undoubtedly ایک بری خبر ہے کہ e-commerce کے اوپر جو ہے وہ لوگ رلائے نہیں کریں گے اس کے اوپر لوگوں کا بھوسہ نہیں دہے گا اور اگر میں online shopping کی بات کروں تو میں بھی ایک دو دفعہ جو ہے وہ کچھ چیزیں مگوانے کی کوشش کی اور وہ کوشش نکام اس صورت میں کہ کچھ میں نے ایسے برینڈ سے کچھ چیزیں مگوائیں لیکن بلکل بھی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کپڑے مگوائیں ہیں تو کپڑی آئے ہیں تو میں نے ایک دو دفعہ دو تین shirts آرڈر کی تھی اس کے جگہ کچھ اور ہی آ گیا تھا یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ اگر آپ ایسے ایک دو دفعہ مگوائیں گے تو پھر آپ ریلائے نہیں کریں گے اور آپ پھر بند کریں گے ایسی شاپنگ کریں گے آپ گریز کریں گے اس سے سو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اگر آن لین شاپنگ گو رہی ہے تو حکومت کو کچھ ایسا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو کہ اس طرح کرتے ہیں ان کے اوپر پروپر کواروائی کی جائے اور وہ بعد میں ان تمام چیزوں کو بند کر سکیں اور لوگوں کو پریشانی نہ ہو ایک چھوٹا سا بریک ہے بریک کے بعد واپس آتی ہے ایک اور خبر پروگرام میں شامل کریں گے آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ رئے گا ویلکم باک چو در پروگرام نازرین اب ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی انٹریسٹنگ نیوز جس میں ہم بات کریں گے آپ سے کہ کس طرح سے چائنا میں لوگ ڈاؤنز کو ایز کرنے کے بعد وہ کس طرح سے میک شور کر رہے ہیں کہ جو نومل زندگی ہے وہ آگے بڑھ سکے ایک سکول جو کہ چائنا میں ہیں انہوں نے حال ہی میں اپنے طلبہ کو سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے ایک نوکھی ٹوپیاں پہن کر سکول میں واپسی کی ہے اور نازرین ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم لوگ ڈاؤن کی سورتحال میں ہیں تو یہاں سے واپس آنا اپنی نارمل لائف روٹین کو واپس سے چلانا ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا اور کیونکہ سوڈنٹس بھی کافی عرصے سے گھروں میں ہیں اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں وہ گلی محلے میں تو ضرور پارٹیسپیٹ کرتے ہوں گے ڈیفرنٹ چیزوں میں لیکن ایک آپ کی جو لائف روٹ آپ کے ایک شیڈول ہوتا ہے اس سے آپ ڈسٹرپ ہوگئے اس کے بدے سے سائیکلولوجیکلی بھی آپ کے ذہن کے اوپر بڑے ہی نگٹیو جو افیکس ہیں وہ پڑ رہے ہیں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک انسان کا موہ دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ گھر میں صرف تین چار لوگوں کا موہ دیکھ رہے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر فرسٹریشن کا لیول جو بھڑ جاتا ہے آپ کو گصہ جاتا آنے لگتا ہے تو ان تمام چیزوں کو چائنیز نے مدنظر رکھا ہے اور کیونکہ وہاں پر لوگ ڈاؤن کی صورتحال بھی نہیں ہے وہاں پر کرونا وائرس بھی نہیں ہے تو انہوں نے یہ کیونکہ آفٹر افیکس ہوتے ہیں ہر چیز کے کرونا وائرس کے ابھی بھی آفٹر افیکس ہوں گے اور وہ بہت ذہین قوم ہے انہوں نے سوچا کہ ہم سماجی فاصلہ برکرار رکھنے کے لیے بچوں کو ایسی ٹوپیاں پہنائیں گے جو کہ گتے کی بنی ہوئی ہیں اور اٹلیس تین فٹ کا جو فاصلہ ہے ان ٹوپیوں کے ذریعے بچے رکھ سکیں گے جو لیفت اور رائے سائیڈ ہے اس کے اوپر گتے کی کچھ ایسی ڈریکشنز نے بنای ہے تین فٹ کے فاصلہ تک وہ گتہ ہے جہاں ایک دوسرے کے ساتھ وہ ٹچ نہیں ہو پائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر پائیں گے اور اپنی سماجی سرگرمیوں کو وہ بھی آگے فالو آپ کر سکیں گے ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں لوگ ڈاؤن کے ایفیکٹس ہو رہے ہیں ابھی تو صرف چائنا ایک ہمارے لئے پہلا ملک بنائے جہاں پہ کرونا وائرس انہوں نے انہوں نے انڈر کنٹرول کر لیا ہے جس کے بعد انہوں نے کافی مہینے کا لوگ ڈاؤن بھی رکھا ہے اور اس کے بعد اباقے جو لوگ ڈاؤن کی رسٹرکشن جو ہیں وہ ایز انہوں نے کرنا شروع کی ہیں تو بچوں کا سکول دوبارہ شروع ہو رہے ہیں یونیورسٹیز دوبارہ شروع ہو رہے ہیں وہ ایسے طریقے نکالتے ہیں جو کہ باقی کی دنیا صرف سوچ ہی سکتی ہے انہوں نے اس طرح کی ایک ٹوپی جو ہے وہ بنا کر ایک طرح سے ہمیں اور بیسی پوری دنیا کو ایک اگزامپل بھی سیٹکے ہیں انہوں نے کہ اس طرح سے ہم لوگ اپنی نومل روٹین کی طرف جو ہے وہ واپس بات گیا ہے کہ بچوں کو اجازت بھی دی گئی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ کسی کیسے ان کی ٹوپی بنا سکتے ہیں اور اپنے سر پر پر لے سکتے ہیں لیکن اس کے اندر پیرامیٹر ہی ہی ہونا چاہیے کہ تین فیٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ انفریکٹ نہ کر پائیں اور ایک بچے نے تو گھباروں کے ذریعے وہ ٹوپی بنائی ہے اور بچے جو ہے اس سے تھوڑا سا لسپندوز بھی ہوتے ہیں وہ انچوائی بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اس کا جو ultimate objective ہے اس کو بھی وہ ساتھ ساتھ لوگ اچید کر رہے ہیں یہ بڑا important ہوتا ہے کہ جب کبھی آپ نے اپنی ان تمام چیزوں کو جاری رکھنا ہے اگر for example دوسرے countries کے لیے بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ سبق ہے لیسن ہے انسپریشن ہے کہ اگر دوسرے countries میں بھی یہ Corona virus اللہ کرے کے یہ ختم ہو جائے پھر اس کے بعد after effects بھی اس کے ہوتے ہیں اگر ہم نے اپنی سرگرمیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کو آگے لے کے چلنا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں وہ تمام جو precautionary measures ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا کچھ عرصے کے لیے پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ کھلم کھلا جو ہے وہ کھیل سکتے ہیں اور ہم جو ہے وہ آگے اپنی زندگی میں جتنی بھی activities ہیں ان کو perform کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سا break ہے یہاں اور break کے بعد واپس آئیں گے ایک اور interesting سی خبر program شامل کریں گے آپ تمام لوگ تب تک کے لیے ہمارے ساتھ رئے گا Welcome back in the program ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور ناظرین اب بات کریں گے سماجی فاصلے کے حوالے سے جیسا کہ پہلے بھی ہم نے خبر شامل کی جس میں چائنیز جو schools ہیں ان کے teachers نے یا پھر وہاں کی management نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جہاں پر آپ اس طرح کی ٹوپیاں بنا سکتے ہیں جہاں آپ سماجی فاصلے اختیار کر سکتے ہیں ایک اور خبر program شامل کریں گے لیکن اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ quarantine کی وجہ سے Corona کی وجہ سے lockdown ہے اور lockdown کی وجہ سے ہمارے جو ذہنوں کے اوپر بڑی نیگیٹیو لی افیکس پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیومن نیچر ہے کہ جب کبھی بھی آپ کوئی ایک کام زیادہ عصر تک کریں گے تو آپ اسے تھک جاتے ہیں آپ اس سے اکتا جاتے ہیں ہمیں یہ لگتے ہیں کہ ہم صبح سے لے کے شام تک اگر ہم سو رہے ہیں اور آج کل روٹین ہماری سر ہے کیونکہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے اس کو ہم پر فارم کر سکتے ہیں صورتحال میں کافی زیادہ برے افیکس پڑھ رہے ہیں ہمارے اندر فرسٹریشن کا ایلیمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے سو ناظرین گر سے باہر نکلنا آم ہماری روٹین میں شامل تھا کہ ہم لوگ ہفتے میں دو تین دفعہ باہر جاتے تھے آؤٹنگ کے لیے ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھتے تھے اس سے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے جو ہیپی ہارمونز ہیں وہ جنریٹ ہوتے تھے اور ہماری زندگی میں ہپینیس کا ایک ایلیمنٹ ہے وہ کریئٹ ہوتا تھا لیکن آج کل یہ ایسا نہیں ہو رہا سو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ایک ایسا ریسٹورنٹ سویڈن کے ایک علاقے میں ایک ایسا ریسٹورنٹ بنایا گیا ہے جہاں پر صرف ایک شخص ایک وقت میں کھانا کھا سکتا ہے اور ایک بہت بڑا گراؤن ٹائپ ہے ایک بہت بڑا پارک ہے جہاں پر صرف ایک ٹیبل لگایا گیا ہے اور سب سے اچھی بات وہاں کی یہ ہے کہ وہاں پر کوئی بھی بہرا کھانا لے کر نہیں آئے گا بلکہ ایک جو بالٹی ہے اس کے ذریعے کھانا آئے گا اور آپ جو ہے وہاں کھانا کھا سکتے ہیں اور اکیلے کھانا کھا سکتے ہیں آپ کو پتے کہ جس طرح سے پوری دنیا میں اب کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہم لوگوں کی چیزیں سفر کرنے پڑی ہیں اس کے بعد بزنسز بھی بہت سفر کی ہیں ہمارا جو اکانومی ہے وہ بہت سفر کر رہی ہے تو ہر کوئی جو ہے نئی طریقے دھونے کے کوشش کر رہے کہ کس طرح سے ہم لوگ ان حالات میں بھی جو ہے وہ اپنے بزنسز کو رننگ رکھ سکیں آپ پریٹ کر سکیں آدھے سیم ٹائم تو جس طرح سے بہت بار ہم لوگوں نے سنا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک نئے نورمل کی طرف جانا ہے بہت زندگی واپس جس طرح سے پہلے تھی اس میں بہت وقت لگ جائے گا اسی سب کو دیکھتے ہوئے اسی سویٹن میں یہ ریسٹرن بنایا گیا ہے جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا ہمارے جو ہاپی ہورمونز ہوتے ہیں جب سے لوگ ڈاونز ہوئے ہیں اور ہم لوگ صرف اپنے گھروں میں بند ہوتے ہیں ہمارے صرف اردگید وہی لوگ ہوتے ہیں وہی سیم لوگ ہوتے ہیں بار بار تو وہ ہماری جو ہاپی نس پہ افیکٹ پر ہے ہمارے موت پہ بہت فرک پڑا ہے یہ سب دیکھتے ہوئے سویٹن میں یہ ریسٹرن بنایا گیا جو پہ صرف ایک انسان ہی ہے جو بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں اب یہ بالکل سیم چیز تو نہیں ہے اس طرح سے جیسے پہلے ہوتا تھا پہتے ہیں سیم ٹائم مطلب بہتر دن نتھن اجی فاتما اگر آپ ایک بندہ جاکر وہاں پر کھانا کھا رہا ہے تو آپ کو لگتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا کیونکہ اگستک اس کو اپن کیا گیا ہے اور انہوں نے یہ سوچا کہ جب تک ہمارا لوگ ڈاؤن کی یہ صورتحال نافذ ہے جب یہ اپن ہو جائے گا نورم روٹین کے حالات ہو جائیں گے تو اس کے بات اس کو بند کر دیا جائے گا لیکن ایک شکس کا وہاں پر بیٹھنا آپ کو لگتا ہے کہ ایک شکس صرف وہاں جا کر وہ اپنی تمام جو فرسٹریشن ہے اس کو نکال بائے گا کیونکہ جب آپ نے اپنی فرسٹریشن نکالنی ہو تھی تو آپ کے ساتھ اپنے فرسٹریشن میں آپ اکھلے تو نہیں جاتے ہیں آپ کے ساتھ number of people ہوتے ہیں آپ کے وہ اپنے پیارے ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ کچھ gup لگاتے ہیں اور مین مقصد آپ کا کھانا کھانا تو نہیں ہوتا تو what would you say کہ یہ کوئی اچھا step ہے دیکھیں طریقہ تو بہت اچھا ہے بکوز ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ انویٹیو ہونا پڑے گا ہم لوگوں کو تاکہ ہم لوگوں کو اپنی جو نورمال زندگی ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہ کہ ایک نیا نورمل جو ہے ہمیں create کرنا کہ for the time being جب تک ہم لوگ کرونا سے completely جو ہے وہ ویکسین نہیں create ہو جاتی جب تک سارا جو پروسس ہے وہ complete نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے اور کچھ نہ کچھ جھونڈنا ہے اور nature آپ کو پتہ ہے بہت سوذنگ ہوتا ہے بہت ریلاکسنگ ہوتا ہے تو وہ same effect تو شاید نہ ہو جو آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اور وہ جو پرانی باتیں اور کہانیاں یاد کر کے آپ کو ملتے لیکن at the same time اگر آپ نیچر میں ہیں آپ کھلے میدان میں ہیں وہاں پہ آپ کھانا کھا سکتے تو کافی زیادہ پوزیٹیوی جو ہے اس کے اثرات ہو سکتے اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر ہم گھر میں رہتے ہیں تو پھر تو obviously ہمیں جو ہے وہ بہت سارے ہمارے سہت کے اوپر نیگیڈیو اسرات مرتب ہوں گے اور اگر ہم بھائر جا رہے ہیں نیچر کے قریب جا رہے ہیں بے شک ہم ایک اکیلے ہیں ہم دوستوں کے ساتھ نہیں بیٹھے کیونکہ پرکواشنری یہ مہیرز ہیں ان کو بھی مدی نظر رکھا ہے اس ریسٹورنٹ نے کیونکہ پابندی ہے آپ زیادہ لوگ ایک جگہ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے تو انہوں نے سوچا کہ ایک انسان آ کر ہمارے ریسٹورنٹ میں بیٹھ سکتا ہے اور کھانا کھا سکتا ہے تو اس لحاظ سے بہترین ہے اور ان کا بزنس بھی چل سکتا ہے اور آکے کام بھی ہو سکتا ہے سو ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کریٹیو آئیڈیاں کا ہونا بڑا ضروری ہے اس مشکل وقت میں سارے مل کر اگر ہم اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں تو آبیسلی ہم جو ہے وہ اپنی نارمل لائف روٹین کی طرف تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ٹائم لگ جے لیکن پھر بھی ہم اس کو کوئی ایسا وے آؤٹ تلاج کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی میں تھوڑا بہت خوش رہ سکیں اور اس جو سائیکلوجیکلی جو ہم ڈسٹرب ہیں اس سے تھوڑا سا باہر نکل سکیں ہم امید کرتے ہیں کہ کرونا والی کرونا جو وبا ہے اس سے ہم جلدی جان چھوڑا پائیں گے اور حکومتیں اس کے اوپر کام کر رہی ہیں ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ نیکس پروگرام میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی نئے ختموں کے ساتھ مجھے اور فاطمہ کو پروگرام ورس ان ورس آؤٹ سے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے کا اللہ حافظ اللہ حافظ